بھائی جان میں نے سنائے کہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کسی حافظ مولبی کے حوالے کر دیا اور اس کی سکول کی پڑھائی بان کر دی یہ تو آپ نے بہت ہی بڑی بیوکوفی کی ہے کہ اس کی سکول کی پڑھائی ہنڈی انگلیش میس سائنس کمپیوٹر بان کر کے اسے حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کر دیا بھائی جان آپ مسلمان ہیں اور اس کی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان آپ اپنے لڑکے کی زندگی برباد کر رہے ہیں بھائی جان برباد نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی زندگی خیار کے ساتھ آوات کر رہا ہوں جب روزِ حسر میں تمام انسانوں کے سامنے میرے اور میلیا ہلیا کی سر میں عجت کے تاج رکھا جائے گا اور جنت کے لیواز پہنا جائے گا اور بیٹے سے کہا جائے کہ تو قرآن پڑھتے جاؤ منزل چڑھتے جاؤ اللہ توبہ اللہ توبہ مجھے ماف کرنا میں حافظ قرآن کی مقام اور مرتبہ سے بلکل بھی واقع نہیں تھا اور ہاں بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتایا چاہتا ہوں جب میرا لڑکا مدرے سے مسجد جاتے تو سمودھر کی مچھلیاں ہوا ہوڑے پریندے کیڑے مکوڑے ان کے لیے دعائیں خیار پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی ان کی عزت کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اب تو مجھے بھی اپنے لڑکے پر افسوس آ رہا ہے اور اپنی بیوکوفی پر کہ وہ کتنے جنوں سے سکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ پیشا بیٹھ کرنا چاہیے کھڑے ہو کر کرنا چاہیے اور اس کی وقت امامات کی چار آزان نہیں بلکہ میرے لیے چار لاکھ سے بھی زیادہ ہے اس حافظ قرآن کا دنیا اور آخرت میں ملے گا جہاں سب فقیر ہوں گے اور دنیا کی مال دولت عزت اچھے علموں اور حافظوں کے سامنے ناک لگڑ کر آتی ہوگی اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے گستخانہ الفاظ کہے لیکن ابرار بھائی اس کی سکول کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے بھائیدان دنیا میرانے اور دنیا کا آنے کے لیے بہت ضروری ہے میں نے اپنے بچے کو جی سالی محفظ کو دے آیا ہے وہ دنیا کی پڑھائی جانتے ہیں میں ہاتھ انگریزی سب آتا ہے ایک تیر سے دو نشانہ ہوا میرا بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن من کر ڈاکٹر بنے گا اور والیدین کی خدمت کرے گا سبحان اللہ آپ تو اپنے لڑکے کو ہیرو بنا رہے ہیں اور میں اپنے لڑکے کو ہی جیرو بنا رہا ہوں اچھا بھائی جان میں چلتا ہوں انشاءاللہ میں بھی اپنے لڑکے کو ہفظ قرآن بنا ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ارے چچا جان یہ گوٹری ووٹری لے کر کہاں جا رہے ہو گئے تھے بزار کسامال لانے کے لیے ارے چچا جان آپ اس وقت میں بزار جاتے ہو کیا آپ کی بچے نہیں ہیں بچوں کی تو حال نہ پوچھو بیٹا بیٹی بوتا بوتی کل ملا کے پچیز بچے ہوتے ہیں لیکن ایک کہوات ہے نا سوکت رات کی ایک ناکام کی وہی ہماری حالت ہے بیٹا توبہ توبہ یہ کیسے بچے ہیں آپ کے کہ آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی ہم نے سمجھا تھا کی اگر یہ مول بھی حافظ بنتے تو دو تین ہزار روپے میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کرتے دو تین ہزار روپے میں خود کیا کھاتے اور ہمیں کیا کھلاتے اس لیے نہیں پڑھائے دیکھئے چجا جان یہ آپ کی بہت گندی سوچ ہے کہ اگر لڑکا انگریزی پڑے گا تو ہی کھلا پائے گا اور مول بھی حافظ بنے گا تو بھوکا مار دے گا ایک مولانا صاحب بارے ان سے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ چجا جان کہہ رہے ہیں کہ مول بھی حافظ دو تین ہزار روپے میں نوکری کرتے ہیں وہ خود کیا کھائیں گے اور بھی بچوں کو کیا کھلائیں گے اب توڑا انہیں سمجھا دیجی دیکھئے چچا جان یہ صرف آپ کی ہی نہیں اکثر لوگوں کی بھی یہی سوچ ہے مول بھی حافظ کہاں کما پاتا ہے بلکہ کھلانے والا تو اللہ ہی جاتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور روزی دیتا ہے اگر روزی کی تعلق اگر روزی کی تعلق ڈگری سے ہو تو یہ انپڑھ لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا جن کو دس تکھتی بھی کرنا نہیں آتا لیکن ان کا نام بڑے بڑے شہروں میں سمار کیا جاتا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے مول بھی آپ اس بھوکا مر رہا ہو یا خود خوش کر رہا ہو لیکن ایسا نہیں ہے ہر جگہ ان کی عزت ہوتی ہے ان کا برکھلاف آپ نے دیکھا ہوگا بھی یہ پاس کرنے والا ویکار گھوم رہا ہے ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹر ہی نہیں چل رہی وہ اکیل ہے لیکن کوئی کسٹمبر ہی نہیں آ رہا ہے کیا ایسا ہے نا چچا جان آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر میرے بیٹے پوتے میری کہاں نہیں مانتے تو میں کیا کروں اگر آپ نے ان کو تعلیم دی ہوتی تو ایسا نہ کرتے آپ کی ہر بات مانتے اور آپ کی خدمت کرتے مدرسوں میں تو یہیں سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے چچا جان بات سمجھ میں آئی کچھ کچھ آئی کیا آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے کیا تم ہی مسلمان ہو پوچھو مجھے دین کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اچھا تو بتائیں گسل میں کتنی فرائزیں ہیں گسل میں نو فرائزیں ہیں کون کون سے نمبر ایک پانی کا ہونا نمبر دو منجن برش کا ہونا نمبر تین ٹولیا لنگی کا ہونا نمبر چار لوٹا بالٹی کا ہونا نمبر پانچ کپڑے اتار کر نل پر جانا نمبر چھے استنجا کرنا نمبر سات بیتل کھلا جانا نمبر آٹھ سب سے اہم بات تھنڈی میں گرم پانی کا ہونا نمبر نو اگر یہ ساری چیزیں نہ پائی جائے تو گسل نہیں ہوگی بس بس استغفراللہ استغفراللہ آپ نے فرائزیں نہیں بتائیں پتہ نہیں کہا کہا کی باتیں بتا دیں یہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک بچے ہے ان سے معلوم کرتے ہیں تو بتاؤ گسل میں کتنی فرائز ہیں اسے میں تین فرائز ہیں نمبر ایک مو بھر کر کھلی کرنا نمبر دو ناکہ نر حصہ تک پانی کو پہچانا نمبر تین سارے بدن پر اس طرح پانی بھانا کہ ایک بال کے برابر کوئی جگہ سوکی نہ رہ جائے سنا چاچا جان ہم نے سمجھا تھا کہ دس بیس ہوں گے اچھا بیٹا اتنی اچھی تعلیم تم نے کہاں سے سیکھی کہ آپ کو معلوم نہیں مدر سطح دفید القرآن رشیدیہ سے سیکھی ہے اچھا بیٹا ابھی وہاں پہ فیس لیتے ہیں کیا نہیں پہلے تو نہیں لیتے تھے پر ابھی بڑے بزرگوں کے کہنے سے ابھی فیس لینا شروع کر دیا ہے اچھا بیٹا وہاں کی فیس کتنی ہے صرف سو روپے ٹھیک ہے بیٹا کل سے میں بھی اپنے بچوں کو بیجوں گا تعلیم سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ضرور بیجے گا السلام و علیکم و علیکم السلام